یہ ایجی آر لگا ہوتا ہے جی ٹھیک ہے یہ ایجی آر لگا ہوتا ہے اس سے گاڑی کی ایوریج بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی تو میرے پیارے دوستو امید کرتے ہیں سب خریہ سے ہوں گے رہا ہوں آپ کا میزبان ذو لفکار ہے بسکرہ دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈائی ہڈ سو ہائی جیٹ جو گاڑی ہے یا سوزوکی ایوری یا نسان کلپر ان گاڑیوں کی انجن کے حوالے سے اور حاضر موقع پر ان گاڑیوں کی جو اسمبلیاں ہیں وہ کس ریٹ پر آپ کو ملے گی اور کونسی اسمبلی لگوانی چاہیے ایجی آر آپشن والی جو اسمبلی ہوتی ہے ان کے کافی زیادہ بینیفٹ میں نے دیکھے ہیں اور کافی زیادہ گاڑیوں کو میں یہ خود لگوا بھی چکا ہوں جو کافی دوستوں کی فرمایت تھی کہ جو اب تازہ ریٹ ہیں وہ ہمیں بتائیں کچھ سمان میں نے لینا تھا تو میں یہ لکا ہوں فیصل آباد میں اسمبلی کے پاس میں آپ کو ان گاڑیوں کے جو انجن ہیں ان گاڑیوں کی اسمبلیاں ان کے ریٹ سبگارہ اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کون سی اسمبلی آپ کو لینی چاہیے خاص کا یہ ڈائی ہارسو ہائی جیٹ گاڑی کے لیے تو ویڈیو کو دوستوں آپ نے اس کے بلکل نہیں کرنا جی اسمبلیوں کے حوالے سے سب سے پہلے ہائی جیٹ کی اسمبلی دکھائیں کون سی ہے ہائی جیٹ ہائی جیٹ کی جو اپنی اسمبلی ہے چائر کے لیے پورٹ پرورڈ یہ جو ہائی جیٹ کا اپنا آتا ہے یہ وہ انجن ہے اس کی حال ہے اس لئے اس طرح ہے کیونکہ یہ ادھر جپان میں ایزا لوڈنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں جو ہائی جیٹ ڈبے ہوتے ہیں یہ تازہ امپورٹ ہوا اس کی ریٹ پرائز ساتھ میں بتاتے جائیں اس کی سمبلی باقی چیزیں اتر جائیں گے اس کی سمبلی ایٹی تھاؤزن ساتھ پرانی ہے اگر مکمل ہو انجن ویہرنگ ہر چیز ساتھ میں یہ ڈیڑھ لاکھ رویہ ساتھ پرانا انجن ہے پرانا ساتھ میں انجن پرانا ساتھ میں انجن جائیں گے اس کے علاوہ ایجی آر آپشن والی جو اکثر میں دوستوں کو بتاتا ہوں اس کا بینیفیٹ بھی بتا دیں اور اس کی جو ابھی تازہ سلطیار اس کی پرائز بھی بتا دیں یہ ایجی آر لگا ہوتا ہے یہ ایجی آر لگا ہوتا ہے اس سے گاڑی کی ایبریج اور اس انجن کی سب سے جو بڑی خصوصی آدانا اس کے جو کنیکٹر آڑے وہ تھوڑے تھوڑے سے بڑھے ہوتے ہیں گاڑی کی پک ایبریج دونوں میں فرق پڑتا ہے بالکو جی پک میں اور ایبریج میں بہت فرق پڑتا ہے ساؤنڈ بہت اچھا بناتا ہے جو بسے اس چیز کو پریفر کرتے ہیں ہماری جو گاڑی ہے وہ چھے سو ساٹھ چیزی ہے ان کو میں یہ کمانڈ کروں گا کہ وہ ایجی آر والا اسمبلی اور انشاءاللہ ان کی گاڑی ساڑھے چھے سو سے ساڑھے آٹھ سو تک جائے گی انشاءاللہ یہ اسپیرنس کیا ہوا ہے یہ اپ مارڈل والی ایجی آر اپشن یہ اپ مارڈل ہے دائی ہاتھو میرا کار کی اپ مارڈل والی ایجی آر اپشن والی اسمبلی ہے یہ دس کے دوتو آپ ویڈیو کے اندر دیکھ رہے ہیں یہ نئے مارڈل کی اسمبلی ہے جیسے جیسے مہنگا ہی ہو رہی ہے اور گورنمنٹ ڈیوٹیاں بڑا آ رہی ہے اس کی وجہ سے ابھی جو فرائز ہے وہ پچپن ہزار ساتھ فرانی سمجھئے کیونکہ آر سے تقریباً چھ مانت پہلے میں نے ویڈیو لگائی تھی پانتالیس ہزار تھی پچاس ہزار تھی اس وقت تقریباً چھ مانت پہلے کی بات گورنمنٹ کی ایسکینا صاحب جو بھی مدد کر رہی ہے گورنمنٹ ہے جیسے جیسے مال پہ پڑتا وہ سارا کسٹمر اینڈ یوزر پہ ہی جائے گا وہ جیسے ملزی ہو اس کی اپنے ایٹی فائیو پچاسی ہزار پہ کیمت بتائی ایٹی تھاؤزن ساتھ پرانے ایٹی تھاؤزن ساتھ پرانے ایٹی ہزار پہ پچپن ہزار میں ساتھ پرانی اسمبلی آپ کو ساتھ میں دینی پڑے گی اور اس کے علاوہ میرا کار کی پرانے مارڈل والی اسمبلی وہ کونسی ہے جو پرانے مارڈل والی اس کے ساتھ ایٹی ہزار نہیں لگا ہوتا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ سادہ ہوتی ہے لیکن یہ اسمبلی اس وقت پرانی سال ہے کہ پہنٹس ہزار پہ پہنٹس ہزار کی لیکن دوستو اس کا رزلٹ اچھا نہیں آپ کو ملے گا لیکن میں تو آپ کو یہ ہی بتاؤں گا کہ یہ ایٹی اپسن والی اسمبلی یا میرا بھائی یہ لگوائیں اور بے فکر ہو جائیں آپ کی گاڑی کی ساؤنڈ آپ کی گاڑی کی ایوریج اور پیک میں بہت خاص اضافہ ہونے والا کیونکہ میں بکالم خود آٹھ سے دس گاڑیوں میں یہ کام کروا چکا ہوں الحمدللہ مجھے آج تا کسی گاڑی میں کوئی ایشو مسئلہ نہیں نظر آیا اور یہ ہمارے حصد بھائی ہیں کافی دوستوں کو میں نے یہاں پر بھیجا ہوا ہے کسی بھی اگر آپ کے پاس ہارسو ہائیجیٹ ہے یا سوزوکی ایوری نیسان کلیفر ان گاڑیوں کے لئے اگر آپ کو اسمبلی بغیرہ چاہیے انجن چاہیے یا کوئی دوسرا سامان چاہیے یہاں پار تھرادل باڈی سینسر اوکسیجن سینسر اس کے علاوہ آپ کے پاس کون کون سا سامان ہوتا ہے میرے پاس ہے جو نیو موڈل ایون کے ٹوٹی ٹو موڈل جو آیا ہے آٹو کا اس کی بھی انجن پارس موجود ہیں ٹھیک ہے جی شکر الحمدللہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جتنے بھی ایٹم ہو سکے ہیں اپنے پاس کسٹمر کو کئی اور سے مکموانی کی ضرورت ہی نہ بڑھے اور بلکل مکمول ریٹ مکمول پروفٹ کے ساتھ کسٹمر کو چاہتے ہیں کہ اپنے دوسرے شہر میں مکموانی ہے تو ہم ادھر بھی 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 دیتے ہیں اگر وہ ادھر آگے لگوانا چاہے دوستو اگر آپ یہاں آکر اپنی گاڑی کا کام کرواتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ ایشو بلکل نہیں بنے گا اور ہر طرح کی آپ کو ورانٹی بھی ملے گی اور کیونکہ یہاں کا جو کام ہے وہ اصل بھائی اپنی زیرے نگرانی میں خود کروا کے دیں گے اور آپ کی گاڑی میں اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہلکے پھول کا ایشو ہوا تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کی گاڑی میں جو مسئلہ ہوگا وہ کور ہو جائے گا کچھ دوستوں کے سوال تھے کہ ہماری گاڑی میں جو گاڑی کی ریس ہے وہ اپ ڈاؤن ہو رہی ہے تھراتل باڑی کی وجہ سے اکثر کلینر کا استعمال کر لیتے ہیں تھراتل باڑی میں جو غیب آ جاتا تو ریس اپ ڈاؤن ہوتا ہے اس کے لئے جو تھراتل باڑی ہے خاص کر ہائی جیٹ کی اس کے لئے کیا پرائز چاہتے ہیں یہ جو سب سے پہلے اس میں کاربوریٹر سپری ملواتے ہیں وہ نہیں ملوانی چاہیے کیونکہ جو خلاب وہ آپ کی سپری کے ساتھ باتا ہے اس کے لئے پٹور کی تیمہ جزے یہ انہوں کی کاربوریٹر آپ کے لئے کی جو خلابی پٹور کی پرائز اور اسکے ابھی کتئی پرائز چاہیے یہ اس وقت اس میں میں رہی تراشتی ہیں آپ نے وہ ایک ٹکی لگوانی ہے ایک ٹکی تکی ہوتی ہے باڑر فلایڈ جس کا آت جھaré اس کے لئے پوٹی تکی اس کی کاربوریٹر اس کی بہتے لیے وہ دو ہزا ہرپی لے دو کیا اس کے لئے تکی تکی لگا دیتا ہے اور یہ سوزوکی ایوری کی تھراتل بارڈی اس کا کیا ریٹ ہوگا؟ وہ بھی آٹھ ہزار میں کیسا ہے؟ اس کے علاوہ آپ کے پاس جو جاپانی پلگ بغیرہ ہیں ان کے آپ کو کتنی وہ پلگ ہمارے پاس اس طرح کی ہوتے ہیں جو گاڑی جو فرس ٹائم جس نے میڈ گی ہوتی ہیں جس نے بنائی ہوتی ہے کمپنی نے اپنے ہاتھ سے پلگ لگائے ہوتے ہیں وہ مارے پاس پلگ ملتے ہیں جس کی اس سے ایوری میں بھی فرق اور گاڑی کی پک میں بھی اور ساؤنڈ میں بھی ہر چیز اوکے ہوگی اور اس کے لئے پلگ کی قیمت ہے وہ تقریباً چار ہزار ہے ٹھیک ہو گیا اور فیول انجیکٹر اکثر دوستوں کی جو پٹرول کی ایوریج ہے اس میں فرق پڑ جاتا ہے فیول انجیکٹر صحیح نہیں ہوتے اور یہ سٹارٹنگ میں مسئلہ بن جاتا ہے تو اکثر مکانک بھائی سیدھی بات تو نہیں بتا دوں ان کو خود اندازہ نہیں ہوتا تو فیول انجیکٹر کے ساتھ کی کتنی فرائز ہوگی نراصل باز کرنے صاحب یہ ہے کہ اس کی جو ہوتے ہیں فیول انجیکٹر وہ مختلف کاریوں کا مختلف ریٹ ہے جیسے کہ آپ اگر دیکھیں کہ جو ہائی جڑکیں ہیں وہ اس پر 3500 روپے کا سیٹ ہے مکمل سیٹ گیلری سوید ہے وہ 3500 روپے کا ہے اور جو دوسرا ہے جپانی آٹوں کا تقریبہ ہم پانچ ہزار روپے کا سیٹ دیں جو ناظرین جیسا کہ آپ نے اسرد بھائی کی گھٹو کو سننے ہوگی ان کی لوکیشن ہے فیصلہ باد مزید ان کا جو رابطہ نمبر ہے وہ میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں اور اگر آپ کو ایسا کوئی بھی سامان چاہیے تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں تو اسرد بھائی آپ اپنا ویسے نمبر بھی بتا دیں نمبر یہ ہے 0303 7808 اور اکثر دوست شکیرد کرتے ہیں کہ ہم کرتے ہیں تو ٹیم ٹیبل کا دوستو صبح گیارہ بجے سے لے کر شام کو 6 بج تاک اگر آپ نے ان سے رابطہ کرنا ہے صبح گیارہ بجے سے لے کر شام 6 بج تاک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نہیں تو یہ ان کی شاپ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سمان جہاں پر بھی کافی زیادہ پڑا ہوگا ہے اور مزید یہ دیکھ سکتے ہیں یہ باہر بھی سمان پڑا ہوگا ہے وہ گاڑی میں دیکھ کے آیا ہوں دوستو ان کا تھوڑا سا کام کروانا تھا تو دوستو امید کرتا ہوں آج کے یہ ویڈیو آپ بھائیوں کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی تک یہ ویڈیو کو لیکش کر دیں اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز ریکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں ملکہ ہلا اس ویڈیو میں اپنی دعا میں یاد رکھے گا السلام علیکم